مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کی جانب سے پیش کیے جانے والے اس تعلیمی پروگرام میں مائی ڈاکٹر ایس مقبول احمد آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں آج کا موضوع بی ایسی سالسوم طلبہ کیلئے ہے موضوع ہے سبز مایدان کی ساخت سٹرکچر آف کلوروپلاسٹ عزیز طلبہ آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ ہر نباتی خلیے کے اطراف ایک دبیز دیوار پائی جاتی ہے جس کو سیل والک کہتے ہیں اس سیل وال کے نچلے جانب پتلی سی لچکدار جھلی پائی جاتی ہے جس کو سیل میمبرین یا پلاسما میمبرین کہتے ہیں اس پلاسما میمبرین کے اندرونی جانب خلوی مایا یا سائٹو پلازم پائی جاتا ہے اور اس سائٹو پلازم کے اندر مختلف قسم کے خلوی عزویچے یا سیل آرگنلز پائی جاتے ہیں جیسے میٹوکانڈریہ، نیوکلیس، لائسوزوم، لوموزوم، مایکرو فیلمنٹس، مایکرو ٹیبیولز، گالجی باڈیز، گلائی آکسیزومز، ڈیسموزومز، انڈو پلاسپک ریٹیکولم، رائیبوزومز، ٹرانسوزومز اس کے علاوہ ہر نباتی خلیے میں ایک مخصوص خسم کا خلوی عزویچہ یا سیل آرگنل ہوتا ہے اس خلوی عزویچے کو ہم پلاسٹیڈ کہتے ہیں پلاسٹیڈ نباتی خلیوں کی خصوصیت ہے پلاسٹیڈ کو پہلی مرتبہ انسٹ ہیکل نے دریافت کیا پودو میں پلاسٹیڈ سے تین مختلف خسم کے ہوتے ہیں لیوکوپلاسٹ، کروموپلاسٹ اور کلوروپلاسٹ لیوکوپلاسٹ کو کلرلیس پلاسٹیڈ کہتے ہیں یعنی اس لیوکوپلاسٹ میں مختلف خسم کی غزہ زخیرہ ہوتی ہے ٹائپ آف سٹوریج آف فوڈ کے بنیاد پر لیوکوپلاسٹ تین مختلف خسم کی ہوتے ہیں جس لیوکوپلاسٹ میں سٹارچ زخیرہ ہوتی ہے اس لیوکوپلاسٹ کو امائلوپلاسٹ کہتے ہیں اور جس لیوکوپلاسٹ میں فیٹس یا چروی زخیرہ ہوتی ہے اس کو الائیوپلاسٹ کہتے ہیں اور جس لیوکوپلاسٹ کے اندر پروٹینز یا لہمیات زخیرہ ہوتے ہیں اس لیوکوپلاسٹ کو پروٹینوپلاسٹ یا الیوروپلاسٹ کہتے ہیں اس طرح سے لیوکوپلاسٹ کے تین اخصام ہیں امائلوپلاسٹ، یلائوپلاسٹ اور الیوروپلاسٹ اس کے بعد دوسرا پلاسٹیڈ کی خسم ہوتی ہے کروموپلاسٹ کروموپلاسٹ کو کلرڈ پلاسٹیڈ کہتے ہیں مختلف رنگوں کو ظاہر کرتا ہے جیسا آپ لوگ دیکھے ہوں گے کہ پودوں میں مختلف رنگ کے پتے پائے جاتے ہیں پھلوں میں جو مختلف رنگ ہوتے ہیں یہ صرف کروموپلاسٹ کی وجہ سے ہی ہوتا ہے اور تیسرا پلاسٹیڈ کلوروپلاسٹ ہوتا ہے کلوروپلاسٹ کو ہم سبز مایادان بھی کہتے ہیں اس لیے کلوروپلاسٹ کو گرین کلر پلاسٹیڈ بھی کہتے ہیں کلوروپلاسٹ یا سبز مایادان تمام پودوں کی خصوصیت ہے یعنی تمام پودوں میں پائے جاتا ہے آلگے سے لیتے ہوئے بریوفائٹس، ٹیریڈوفائٹس، جمنو سپرمز، انجیو سپرمز ان تمام پودوں میں کلوروپلاسٹ پائے جاتا ہے لیکن بیکٹیریا، بلو گرین آلگے اور فنجائی میں کلوروپلاسٹ غیر موجود ہوتا ہے لور پلانٹس یعنی آلگے میں کلوروپلاسٹ کی شکل مختلف خصمی ہوتی ہے کلامائیڈو مناس میں دیکھتے ہیں تو کلامائیڈو مناس میں کب شیپ کلوروپلاسٹ پائے جاتا ہے ایڈو گونیم آلگے میں ریٹیکولیٹ شیپ ہوتا ہے زگنیما آلگے میں سٹار شیپ کلوروپلاسٹ پائے جاتا ہے اور یولو ترکس آلگے میں سیس شیپ کلورو پلاسٹ یا گرڈل شیپ کلورو پلاسٹ ہوتا ہے اور سپائرو گیرا میں ریبن شیپ کلورو پلاسٹ ہوتا ہے اور آخر میں ایک آلگا ہے جس کا نام کلوریلا کلوریلا میں بل شیپ کلورو پلاسٹ پائے جاتا ہے اس طرح سے آلگل ممبرز میں یا آلگے کے جتنے بھی عراقین ہیں ممبرز ہیں ان میں کلورو پلاسٹ کی شکل الگ الگ ہوتی ہے لیکن تمام ترخی آفتہ پودوں میں کلورو پلاسٹ کی شکل ڈسکوائٹ شیپ یا اووائٹ شیپ کی ہوتی ہے کلورو پلاسٹ عام طور پر پتوں کے اپری اور نچلے سطح پر پائے جاتا ہے جیسا آپ لوگ دیکھتے ہوں گے پتوں کا جو اپر سرفیس ہوتا ہے یہ ڈارک گرین کلر میں ہوتا ہے اور پتوں کا نچلا سرفیس یعنی وینٹرل سرفیس لائٹ گرین کلر میں پائے جاتا ہے اس کی وجہ کیا ہے کلورو پلاسٹ اپر سرفیس میں زیادہ مقدار میں پائے جاتے ہیں یعنی اپر سرفیس ایپی ڈرمیس کے نچلے جانب کالومنار سیلز میں ہر کالومنار سیلز میں چالیس یا چالیس سے زائد نمبر کلورو پلاسٹ پائے جاتے ہیں لیکن پتے کے نچلی سطح پر اسفنجی خلیوں میں کلورو پلاسٹ کا نمبر بیس یا بیس سے کم ہوتا ہے اس لیے پتوں کا اپری سطح یعنی اپر سرفیس آف دا لیف اب کلورو پلاسٹ کی ساخت کے بارے میں خاکہ بناتے ہوئے آپ لوگوں کو کلورو پلاسٹ یا سبز مایدان کی ساخت کو بتلا ہوگا کلورو پلاسٹ یا سبز مایدان اووائیڈ شکل کا ہوتا ہے اس طرح سے اووائیڈ شکل اور اس میں دو پرتیں پائے جاتی ہیں اس لیے کلورو پلاسٹ کو ڈبل میمبرین باؤنڈیٹ سیل آرگنل کہتے ہیں اور اس کلورو پلاسٹ کے اندر جو مایدان پائے جاتا ہے اس کو سٹرومہ کہتے ہیں اور سٹرومہ کے اندر کئی سارے چھوٹے چھوٹے اکائیاں یا یونیٹس ایک دوسرے کے اوپر جمع ہوئے نظر آتے ہیں اس طرح سے ایک چھوٹی سی اکائی کو ہم تھائلوکوائٹ کہتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر جمع ہو کر ایک بندل یا سٹیک لائک سٹرکچر کو بناتے ہیں ایک گرانہ دوسرے گرانہ سے کیوب لائک سٹرکچر یہ اس طرح سے نلی نماز ساخت سے جڑا ہوتا ہے اس نلی نماز ساخت کو فریٹ کنالز یا سٹرومہ لیمیلے بھی کہتے ہیں سٹرومہ کے اندر ڈی این نے پائے جاتا ہے اور اس کے علاوہ ستر ایس قسم کے رائیبوزومز بھی پائے جاتے ہیں تو یہ رہا بیرونی طرف ممبرین outermost membrane this is known as outer membrane اس کو بیرونی پرت کہتے ہیں کلورو پلاسٹ کی بیرونی پرت اور یہ اندرونی پرت inner membrane اور کلورو پلاسٹ کے اندر جو مایا ہے اس مایا کو سٹرومہ یا سیج بھی کہتے ہیں سٹرومہ یا سیج کے اندر ڈی این نے بھی پائے جاتا ہے اور ساتھ ساتھ رائیبوزومز بھی ہوتے ہیں اور یہ جو کربی شکل کے چھوٹے چھوٹے سے اکائیاں ہیں اس چھوٹی سی اکائی کو تھائیلوکوائیڈ کہتے ہیں اور اس تھائیلوکوائیڈ کے میمبرین پر چھوٹے چھوٹے سے سالمات پائے جاتے ہیں دو سو پچاس تا تین سو کلورو فیل مولیکیولز پائے جاتے ہیں کلورو فیل مولیکیولز پائے جاتے ہیں ان کلورو فیل مولیکیولز کو کونٹا زوم کہتے ہیں کونٹا زوم اس کو فوٹو سنتٹک یونٹ بھی کہا جاتا ہے یہ تھائیلوکوائیڈز آپس میں جڑ کر ایک سٹیک یا ایک موٹی سی ساخت کو بناتے ہیں اس کو گرانا کہتے ہیں گرانا کہتے ہیں اور ایک گرانا دوسرے گرانا سے ان نلی نماز ساخت یا ٹیوب لار سٹرکچر سے جڑے ہوئے ہیں ان کو سٹرومہ لیمیلے کہتے ہیں سٹرومہ لیمیلے کہتے ہیں تو اس طرح سے کلورو پلاس کے اندر سٹرومہ پائے جاتا ہے اور سٹرومہ کے اندر مختلف خسم کے انزائمز ہوتے ہیں جو دارک ریاکشن یا کیلون سائیکل میں رول ادا کرتے ہیں اس کلورو پلاس کے بیرونی اور اندرونی پرت کے درمیان میں جو سپیس پائے جاتی ہے یا جو جگہ پائے جاتی ہے اس سپیس کو پیری پلاسٹیڈیل سپیس کے بھی کہتے ہیں پیری پلاسٹیڈیل سپیس کے پیری پلاسٹیڈیل سپیس عام طور پر لائٹ ریاکشن میں دو طرح کے میکنیزمز یا میکنیت پائے جاتے ہیں ایک سائیکلک فوٹو فاسفوریلیشن سائیکلک فوٹو فاسفوریلیشن اور دوسرا نان سائیکلک فوٹو فاسفوریلیشن نان سائیکلک فوٹو فاسفوریلیشن تو اس طرح سے دونوں لائٹ ریاکشن کے حصہ آئے اور لائٹ ریاکشن گرانہ میں واقع ہوتا ہے اور ڈارک ریاکشن سٹرومہ میں واقع ہوتا ہے ڈارک ریاکشن کا مراد کلون سائیکل سے ہے تو کلون سائیکل سٹرومہ میں واقع ہوتا ہے پودوں میں کلوروفیل مختلف خصم کے ہوتے ہیں آرنوف اور آلن نامی سائنس دانوں نے کلوروفیل کی درجے بندی کی ہے اور انہوں نے بتایا کہ کلوروفیل کے نو خصم ہوتے ہیں کلوروفیل اے کلوروفیل بی کلوروفیل سی کلوروفیل ڈی کلوروفیل ای بیکٹیریو کلوروفیل اے بیکٹیریو کلوروفیل بی کلورو بیم کلوروفیل سکس ففٹی کلورو بیم کلوروفیل سکس سسٹی اس طرح سے نو خصم ہوتے ہیں اور ان میں سے سب سے پہلا والا کلورو فیل اے کلورو فیل اے تمام پودوں میں پائے جاتا ہے آلگے سے لیتے ہوئے ترخی آفتہ پودے یعنی انجیو سپرمز تمام پودوں میں کلورو فیل پائے جاتا ہے اس لیے کلورو فیل اے کو یونیورسل پیگمنٹ کہتے ہیں لیکن نبی فیصد کلورو فیل بی تمام پودوں میں پائے جاتا ہے لیکن روڈو فیسی اور بلو گرین آلگے یعنی ریڈ آلگے اور بلو گرین آلگے میں یہ غیر موجود ہوتا ہے کلورو فیل سی دائیٹمز میں پائے جاتا ہے اور اسی طرح سے کلورو فیل ڈی ریڈ آلگے میں پائے جاتا ہے تو ریڈ آلگے یا سرخ آلگ جی کہنے پر مجھے بات یاد آ رہی ہے جیسا آپ نام سنیں ہوں گے ریڈ سی ریڈ سی کا نام اس لیے آیا ہے کہ اس ریڈ سی کے اندر کئی سارے ریڈ آلگے پائے جاتے ہیں تو سرخ آلگی پائے جانے کی وجہ سے پانی ریڈ کلر یا سرخ رنگ کا دکھائی دیتا ہے تو اسی لیے نام ریڈ سی رکھا گیا ہے تو اس طرح سے کلورو فیل ڈی ریڈ آلگے میں پائے جاتا ہے اور کلورو فیل ڈی زینٹوفائیسی میمبرز میں ہوتا ہے لیکن بخیہ چار خسم کے کلورو فیل جیسے بیکٹیریو کلورو فیل اے بیکٹیریو کلورو فیل بی کلورو بیم کلورو فیل سکس ففٹی اور کلورو بیم کلورو فیل سکس سکسٹی یہ تمام بیکٹیریا میں پائے جاتے ہیں کلورو فیل اے اور کلورو فیل بی تمام سبز پودوں میں یعنی تمام گرین پلانٹس میں پائے جاتے ہیں کلورو فیل اے اور بی کا ریشیو 3 is to 1 میں پائے جاتا ہے کلورو فیل اے یا یونیورسل پیگمنٹ کی جب ہم مولیکیولار سٹرکچر کو دیکھیں گے تو یہ کلورو فیل اے منڈک کی ٹیٹ پول کی شکل کی طرح ہوتا ہے اس میں دو حصے پائے جاتے ہیں سر اور دم والا حصہ سر کو پورفرین ہیڈ کہتے ہیں اور تیل کو فائٹال کہتے ہیں مولیکیولار سٹرکچر آف کلورو فیل اے کلورو فیل اے کا فارملہ سی فیفٹی فائی ایچ سیونٹی ٹو او فائی این فور ایم جی یعنی مگنیشیم درمیان میں پائے جاتا ہے اور مگنیشیم کے اطراف چار نائٹروجن مولیکلز پائے جاتے ہیں اور اس نائٹروجن سے جڑے بھی چار رنگ لائک سٹرکچرز ہوتے ہیں یا حلقی نوما سٹرکچرز ساخت پائے جاتی ہیں اس طرح سے چار رنگز ہوتے ہیں یہ پہلا رنگ یہ دوسرا رنگ یہ تیسرا رنگ اور یہ چوتھا رنگ ان رنگز کو پائیرول رنگز کہتے ہیں پائیرول رنگز کہتے ہیں اس طرح سے کلوروفیل اے مولیکیول میں چار رنگز یا چار پائیرول رنگز رہنے کی وجہ سے اس ساخت کو ٹیٹرا پائیرول سٹرکچر بھی کہتے ہیں ٹیٹرا پائیرول سٹرکچر لیکن ایک اور رنگ یا ففت رنگ پائی جاتا ہے جو تیسرے رنگ سے جڑا ہوا ہوتا ہے اس رنگ کو سائیکلو پینٹینون رنگ کہتے ہیں سائیکلو پینٹینون رنگ کہتے ہیں جب کاربن کے کاربن کی مخام کی جب بات کرتے ہیں تو یہ کاربن کا نمبر ون پوزیشن ہے یہ کاربن کا سیکنڈ پوزیشن ہے یہ تیسرا یہ چوتھا اور اسی طرح سے یہ فیسٹ سیسٹ سیونٹ اور ایٹھ پوزیشن ہے اور یہ رہا نائنٹ پوزیشن اور یہ رہا ٹین پوزیشن اس طرح سے چار رنگز رہنے کی وجہ سے اس ساخت کو ٹیٹرا پائیرول رنگ کہتے ہیں یا اس ہیڈ کو پارفیرین ہیڈ بھی کہا جاتا ہے پارفیرین ہیڈ بھی کہتے ہیں اور اس سیونٹ پوزیشن آف کاربن ایٹم سے جڑی بھی ایک لمبی سی خطار ہیڈرو کاربن کی ہوتی ہے یہ تقریباً اس میں بیس کاربن جڑے بھی ہوتے ہیں اس سٹرکچر یا اس ساخت کو فائٹال کہتے ہیں اور کلورو فیل اے کے کاربن تھرڈ پوزیشن پر تیسرے کاربن پر یعنی تیسرے نمبر پر اگر میتھائل گروپ ہو تو اس کو کلورو فیل اے کہتے ہیں اگر میتھائل گروپ پائے جاتا ہے تو اس کو کلورو فیل اے کہتے ہیں اور میتھائل گروپ کے بجائے اگر آلڈی ہائیڈ گروپ پائے جاتا ہے تو اس کو کلورو فیل بی کہتے ہیں کلورو فیل بی کہتے ہیں اس طرح سے جب مولیکلار سٹرکچر کلورو فیل اے کی دیکھیں گے تو درمیان میں مگنیشیم پائے جاتا ہے اس لیے مگنیشیم کو نیوکلیس آف اور مگنیشیم کے اطراف چار نائٹروجن مولیکلز ہوتے ہیں یہ چار پائرول رنگ سے جڑے ہوتے ہیں تو یہ ان چاروں پائرول رنگز کو تیٹرا پائرول سٹرکچر کہتے ہیں یا اس کو ہیڈ ہیڈ آف کلورو فیل اے مولیکل کہتے ہیں جس کو پورفرین بھی کہا جاتا اور یہ ٹیل آف کلورو فیل ہے اس کو فائٹال کہتے ہیں اور کلورو فیل اے کے علاوہ یعنی تھائیلوکوئیڈ تھائیلوکوئیڈ کے پرتوں پہ یا تھائیلوکوئیڈ کے ممبرینز پر کلورو فیل ہی نہیں بلکر کیروٹینوئیڈ بھی پائے جاتے ہیں کیروٹینوئیڈ عام طور پر دو خسم کے ہوتے ہیں کیروٹینز اور زانتو فیل کیروٹینز اور زانتو فیل ان دونوں کو ملا کر کیروٹینوئیڈ کہا جاتا ہے کیروٹینوئیڈ عام طور پر پودوں میں یعنی پھلوں میں یا سبزیوں میں پائے جاتے ہیں جیسا آپ دیکھتے ہیں کہ کیرٹ یعنی گاجر میں جو سرخ رنگ یا الوئیش ریڈ کلر جو نظر آتا ہے یہ کیروٹین کی وجہ سے ہیں اس میں بیٹا کیروٹین پائے جاتا ہے اسی طرح سے ٹومیٹو میں ریڈ کلر یا ٹومیٹر میں جو سرخ رنگ جو نظر آتا ہے یہ لیوکوپین کی وجہ سے ہیں تو اس طرح سے لیوکوپین اور کیروٹین یہ دونوں جو ہے کیروٹین کے اقسام ہیں اور دوسرا زانتو فیل زانتو فیل بھی پتوں یا پھولوں میں پائے جاتا ہے اور ایون پھلوں میں بھی پائے جاتا ہے خیل سارے زانتو فیل پائے جاتے ہیں جیسے کہ لیوٹین وائلو زانتین نیو زانتین زیا زانتین جیسے سن فلور یا سورج مخی الوئش کلر جو نظر آتا ہے یہ لیوٹین کی وجہ سے ہیں اور اسی طرح سے یا کورن یا میز بٹا جس کو کہتے ہیں ہم لوگ اس کورن اور میز میں بھی الوئش کلر صرف زیا زانتین کی وجہ سے ہیں تو اس طرح سے کیروٹین اور زانتو فلس دونوں کو ملا کر کیروٹینوائنز کہتے ہیں اور آخری ایک اور پیگمنٹ پائے جاتا ہے جس کو فائیکو بلنز کہتے ہیں فائیکو بلنز عام طور پر بلو گرین آلگے اور ریڈ آلگے میں پائے جاتے ہیں بلو گرین آلگے میں پائے جانے والے فائیکو بلنز کو فائیکو سائینن کہتے ہیں ریڈ آلگے میں پائے جانے والے فائیکو بلنز کو فائیکو ایریترین کہتے ہیں تو یعنی فائیکو سائینن اور فائیکو ایریترین دونوں کو ہم فائیکو بلنز بھی کہہ سکتے ہیں اس لیمیلے یا اس تھائیلوکوائٹ کی پرت پر یا ممبرین پر کیروٹینوائٹس، کلوروفل، زانتوفل مختلف خصم کے پیگمنٹس ہی نہیں بلکر انزائنز، پروٹینز بھی پائے جاتے ہیں اب رہی بات کلوروپلاسٹ کے افوال یا کلوروپلاسٹ کے فانکشن سب سے پہلے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کلوروپلاسٹ شوئے ترکیب میں اہم رول ادا کرتا ہے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ پودے ماحول سے کاربن ڈائیکسیڈ کو لیتے ہیں اور زمین سے پانی کو جذف کرتے ہوئے روشنی یا لائٹ کی موجودگی میں یہ اپنی غزہ کاربوہیڈریٹ یا شگرز کو تیار کرتے ہیں تو اس شگر یا کاربوہیڈریٹ کو تیار کرنے کے لیے کلوروپلاسٹ کا رول اہم ہوتا ہے اس فیلیاتی عمل کو ہم شوئے ترکیب یا فوٹو سنتیسس کہتے ہیں تو اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کلوروپلاسٹ ٹیکس امپورٹنٹ رول ان فوٹو سنتیسس تو پہلا فوٹو سنتیسس میں رول ادا کرنا اور دوسرا تنفذ آکسیجن کو خارج کرنا شوئے ترکیب کے دوران پودے کاربن ڈائیکسیڈ کو جذف کرتے ہوئے آکسیجن گیس کو خارج کرتے ہیں اس طرح سے پودوں کی وجہ سے ماحول میں آکسیجن بھرپور ملتا ہے اور تیسرا اہم فنکشن یہ ہے کہ کلوروپلاسٹ کی وجہ سے پودے سٹارٹ یا غزہ کو تیار کرتے ہیں یہ عارضی طور پر رہتا ہے لیکن چوتھا ایک اور فنکشن پروٹین کی ترکیب تو اس طرح سے کلوروپلاسٹ کے اہم یا کلوروپلاسٹ کے افوال ایک فوٹو سنتیسس میں رول ادا کرنا دوسرا آکسیجن خارج کرنا تیسرا پروٹین کی ترکیب اور چوتھا سٹارٹ یا غزہ کو زخیرہ کرنا عزیز طلبہ آج آپ لوگ کلوروپلاسٹ کی ساخت اور کلوروپلاسٹ میں کس طرح سے کلوروپلاسٹ اے مولیکیول پائے جاتا ہے اور کلوروپلاسٹ کی ساخت کے بارے میں سن چکے ہیں اور ساتھ ساتھ کلوروپلاسٹ کے افوال کے بارے میں بھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے مزید معلومات کے لیے آپ ان کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں پلانٹ فیزیولوجی بائی ڈیولین اینڈ ویتھم اور دوسرا پلانٹ فیزیولوجی بائی ناغل اینڈ فرنس آپ اس دیئے گئے پتے پر بھی رابطہ خائم کر سکتے ہیں اگلے پروگرام میں کسی اور موضوع پر ہم بات کریں گے خدا حافظ موسیقی موسیقی موسیقی